محمد انا تو حسول و حرسول بالحضا و دین الافر لیو زیرہ ولد اولاد اتا فرمانا اللہ تعالیٰ نے انہیں دو سے اتا فرمائے سودالنبی نے اتا فرمائے اور یہاں سے صدق ملتا ہے وہ صدق یہ ہے کہ جساں اتنا بڑا شعور ہو جائے ایک اُسے یقینی طور پر اولاد کی خیر تو رہتی بھی ہے لیکن دیکھ اولاد کی خیر رہتی بھی ہے اور دیکھ اولاد کی اتا تعالیٰ کا عزیاد ہی ہے اولاد اولاد اچھی ہے اولاد اچھی مچی طائل ہوگی جب اُس کی تربیت اچھی ہوتی ہے جب اُس کی تعلیم اچھی ہوتی ہے جب اُس کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے جب اُس کا جردار آدھا پیمانکہ ہوتا ہے اور یہ اُسیمت مکن ہے کہ جب ہم آپ اُس کی تربیت صحیح طور پر کریں اور یہ بات کی یاد رکھیں ہم آپ یہ چاہتا ہے کہ وہ کیسا کی ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقی 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 یا اللہ ہماری بائیوں کا قربانی کا انعادہ ہے قربانی تر چکے یہ کریں گے سارے قربانی آپ کی بارکہ میں قبول کروا یا اللہ آنے اچھا ہی آئے دیکھیں تو نکیتوں سے پتا فرما یا اللہ ہماری سینوں میں سے دناؤں سے نفرت پہرا فرما یا اللہ ہمیں معاشر سواری کندر اچھا انسان بن کے رہنے کے سطور سے پتا فرما یا اللہ ہماری ننا کو قبول کروا یا اللہ ہمارے سب کو خیرہ قبول کروا جس میں ترہ ترہ کے فولوں کی ایک خوبصورتی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی بھی دیوہار ہو وہ جو ہے یہاں پر ہندو مسلمسی کتائی جو ہے سب ملجل کر کے بناتے ہیں ایک بار پھر میں آج عید کے اس دیوہار پر سب ہی گرپرو ہو بساہی ہو کوئی بھی دیوہار ہو کرسمیس ہو سب ہی لوگ جو ہیں ملجل کر کے بناتے ہیں ایک گلدستے کی طرح دیکھئے کتنا خوبصورت یہاں پر ایک دشیاں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بہت ہے ہم ان سے ایک کے نماز پڑی گئی اورشتمی ساتھ لوگوں نے قربانی کا بھی سلسلہ شروع کیا اس موقع پہ ہمارے تمام مختلف لوگوں کے لوگوں نے گٹھے آکے یہاں سب کو ایر کی ببارک بار دی اور ہر سال کے طرح یہاں جا اس چوک پہ ایر کا چوک پہ بہتے خوشی کا محول دکھ رہا ہے ہر جکس سب کو ایر ببارک مشکر رہا ہے اور اسی موقع پہ ہم سب یہ دعا کرتے ہیں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ زلہ پونچ میں ہاتھ چینو امن بنا رہے اور اس زلہ کی عوام اور ترقید ہیں عید کے باون افسر پر آج پورے پونچ زلہ میں عید کی نماز بڑی آپ نے دیکھا کہ شان کی پوروک یہاں کلمینٹ ہوئی ہمارے پونچ زلہ کے تمام ریجس جو پرومینٹ سیٹزنز ہیں وہ سارے یہاں پر اکٹھاؤ کے ایک دورے کو عید کی یہاں پر بوارک بات دے رہے ہیں اور ہم سب ملکے یہ دعا کریں گے کہ ہمارے پونچ زلہ میں شانتی اور امن بحالی بنا رہے یہ سب اور سب کی ترقید خوشحالی کی ہم سب نے ملکے یہاں پر دعا اور کام میں رہے ہیں شکمان الرحیم آج عید العظاہ ہے اور پورے عالم اسلام کے اندر بڑے شام شوقت کے ساتھ عید العظاہ بنائی گئی ہے ہمارے زلہ پونچ کا سب سے بڑا مجموع مرکزی ادگاہ کے اندر ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں نے پورے عقیدت و احترام کے ساتھ مماتے کی تدا کی ہے تو یہ جو بڑے مواقع ہوتے ہیں جن کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے جہاں لوگوں کا اسکمہ ہوتا ہے تو وہاں ان کو پیغام بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ سال بھر کے لیے ان کو کیا کام کرنا ہے اس وقت آپ دیکھیں ہمارا سماج مرکزی ادگر کے اندر بڑی تیٹے میں یہ بات بھی ہے جس میں ہمارے سماج اور سوسائیٹی کے اندر افریت بن کر کے یعنی جن کی شکل و صورت بن کر کے ہمارے سماج اور ہمارے معاشر کو جو بگاڑنے والی چیز ہیں وہ منسیات ہے اور ہمارے موجوان طبقہ اس میں بہت زیادہ ملویس ہو رہا ہے بہرحال اس میں زندگی کے میری یہ گزارش جائیں گی کہ زندگی کے جس شعبے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے سیاسی ہوں سواجی ہوں مذہبی ہوں یا اس کے علاوہ کسی اور شعبے کے ساتھ تعلق کو سب لوگوں کو مل دل کر کے ایک بل باننے کی ضرورت ہے اور تاکہ ہم اپنے معاشر اور اپنے سواج کے اس سے بچا سکیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی جو شکل پسندی ہے اس سے ہمیں بچنا بھی ہے اور جو عدم برداشت عام سے عام تر ہو رہی ہے اس کا بھی صفایہ کرنا ہے برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنے خلاف بھی اگر کوئی بات ہو تو اسے برداشت جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا ہے اور تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینے کے ضرورت ہے اللہ تعالی ہماری اس علاقے کو جمعو کشمی کو شہر کنج کو انعوان کا گیوارہ بنائے اور آپسی جو ہمارا بیچارہ ہے اسے فروغ دینے کو اسے قائم و دائم رکھنے کے لئے ضرورت ہے جو آج عید کا اتحار یا پنچ میں منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے گے سب کہتے ہیں کہ زندگی کی بہار دیکھو تم اور خوشیوں ہزار دیکھو تم آج کی عید ہی کیوں مبارک ہو ایسی عیدیں ہزار دیکھو تم دیکھیں ہمارے پنچ کی یہ پرمپرہ رہی ہے یہ روائت رہی ہے یہ ہمیں ہمارے مزرگوں کی دین ہے کہ ہم یہاں جتنے بھی دہار ہیں عید ہے دیوالی ہے گرپرو ہے کرسمس ہے مل کر کے مناتے ہیں اور ہم اس اپر والے کے سپر گزار ہیں کہ ہمارے پنچ نوازیوں نے آج تک اس پرمپرہ کو زندہ رکھا ہے راج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا امتیاز مذہبوں ملت رنگ اور نسل اور ذات پات کے بڑی تعداد میں ہن کو مسلم سکھ بھائی ہمارے یہاں پر موجود ہیں ڈیزی سابی آئی ہوئے پوری ایڈمنسٹیشن یہاں پر ہے اور ہم منش کی تمام جو ہماری لیٹریری برادری ہے اورٹسٹک فیٹرنٹی ہے ان کی جانب سے اہل اسلام کو اور خاص طور پر اپنے منش کے ہمارے مسلم بھائیوں کو دل کی امی کہہ رہیوں سے یہ دکھو بھائی پیچڑ کریں